حسد یہ انسان کا سکون گارت کر دیتی ہے یہ بھی بہت ہی خطرناک بیماری یا برائی ہے بیماری سمجھیں آپ حسد کہ جو انسان کے سکون کو برباد کر دے چاہے آدمی نماز پڑے کتنی بھی عبادات کرے ذکر و عسکار کرے اگر یہ گندگی اس کے اندر ہے تو اس کا سکون خراب ہو جائے گا حسد اپنی چیز کو کم دیکھنا اور دوسروں کی چیزیں زیادہ دیکھنا اس کو آپ جیلسی کہلیں کہ آدمی کے پاس جو ہے اس کو کم دیکھ رہا ہے لیکن دوسرے کے پاس جو ہے اس کو زیادہ دیکھ رہا ہے اور پھر اس کو دوسروں کی نعمت کو دیکھ کے جلنا دوسروں کے پاس جو نعمت ہے اس کو دیکھ کے جلنا آدمی کے سکون کو برباد کر دیتا ہے کوئی آدمی موبائل لے کے آیا بہت اچھی موبائل اس کو خوشی ہو رہی ہے کتنا اچھا موبائل میں نے بہت دن کے بعد خریدا مہگی موبائل لائیا اب اس کو خوشی تھی اندر دل میں خوش ہو رہا تھا اب دیکھا باجو والا اس کے ہاتھ میں نہیں موبائل تو پوچھتا ہے ارے ترے پاس ناس آئی کب تُنے خریدا اب اس کو دیکھ کر کے اب جب دام بتاتا اپنا نہیں میں نے اتنے میں خریدا اب یہ اپنا اور اس کے دام کو کمپیر کرتا ہے تو اس کا زیادہ ہے اب اس کا ٹینشن شروع ہو جاتا ہے اندر اندر پہلے خوشی تھی موبائل خریدا تھا جب اس کے موبائل کا دام سنتا ہے تو اب اس کی خوشی تھوڑا گائب ہو جاتی ہے یہ ہے کمپیر آدمی اپنی نعمت کو دوسرے کی نعمت سے کمپیر کرنے لگتا ہے اور جہاں کمپیر کرتا ہے وہی سے بے سکونی شروع ہو جاتی ہے آدمی کو ہونا یہ چاہیے کہ جو نعمت ملی مجھ کو اس کو آدمی استعمال کرے دوسرے کے پاس کیا ہے ہم کو اس سے کیا مطلب ہے آپ یاد رکھیں جب بھی انسان اپنی نعمت کو کسی کی نعمت سے کمپیر کرے گا تو وہاں حسد آ ہی جاتا ہے کمپیر کرے گا تو بھئی سامنے والے کا کچھ زیادہ تو رہے گئی ہمیشہ ہر آدمی سے کوئی نہ کوئی زیادہ یا اچھا ہی رہے گا تو یہ حسد ہے جیلیسی کسی کی نعمت کو دیکھ کے جلنا ہم میں سے ہر آدمی کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں جو آدمی حاسد ہوتا ہے حسد کرتا ہے اس کو جلدی نید نہیں آتی وہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے سوچتا رہتا ہے کیسے اس کو برواد کیسے اس کی نعمت ختم ہو کیسے وہ ہمیشہ اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے آدمی کے پاس جو ہے آپ کو اللہ نے جو دیا ہے اس کو استعمال کریں کس کے پاس کیا ہے اس کو چھوڑیں چھوڑ دیں اس کو بہت سکون آئے گا دیکھیں آدمی اگر یہ سمجھ لے کہ میرے پاس جو ہے میں اس میں خوش رہوں اپنے پاس جو ہے اس میں خوش رہیں تو آدمی راجہ کی زندگی گزار سکتا ہے دل کے اعتبار سے آپ دیکھئے مصیبت کب شروع ہوتی معلوم ہے جب دوسری کی نعمت ہم دیکھنے لگتے ہیں اور پھر کمپیر کرتے ہیں آپ کسی بچے کو بولا اس کو ایک چاکلیٹ دو ایک چاکلیٹ دو تو بہت خوش ہوگا دوسرے بچے کو بولا اس کو دو چاکلیٹ دو تو پہلے بچہ جو بہت خوش تھا اب وہ رمگین ہو جائے گا پہلے ایک پہ خوش تھا بالکل خوش تھا آپ نے دوسرے کو بلایا اس کو دو دے دیا اب یہ پہلا والا اس کی خوشی گائب کیوں دو اس کو کیوں ملا اس کو دو کیوں ملا ہم ایسے ہم سب بھی بچے ہیں ہم سب بھی ایسے بچے ہیں کہ کسی انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے نا تو ہم اس کی نعمت کو اپنی نعمت سے کمپیر کرتے ہیں اور اس کے پاس نہ ہو تو ہم کو خوشی ہوتی ہے جیسے اس کے پاس آئی تو پھر وہ ہماری خوشی گائب ہوتی ہے اور وہ ٹینشن شروع ہوتا ہے تو ہم یہ فطرت بن چکا ہے کہ ہم کو خوشی اس وقت تک رہتی ہے جب اس کے پاس نہ ہو اس کے پاس نہ ہو تو یہ یاد رکھیں یہ حسد ہے جو انسان کا سکون نکال دیتا اس کا علاج کیا ہے نمبر ایک اللہ کے فیصلے سے راضی ہو اللہ نے دنیا میں ہر انسان کو رکھا ہے کسی کو زیادہ کسی کو کم کسی کو فلا نعمت دیا کسی کو اور نعمت ہر ایک کو نعمتیں الگ الگ دی ہیں کسی کو اچھا گھر دیا ہے کسی کو نہیں دیا ہے کسی کو زیادہ اچھی بڑی جاب دیا ہے کسی کو نہیں دیا ہے یہ پوری کائنات اللہ کی مرضی کے مطابق چلتی ہے یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَائِ الْأَرْضِ فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں وہاں سے فیصلے اس زمین پہ ہوتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کہ میرا مالک اللہ ہے میں اس کا غلام ہوں اور مالک غلام کو جس بھی حال میں رکھے خوش تو اس میں سکون آئے گا کہ ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں اللہ نے ہم کو کوئی چھوٹی نعمت دیا ہے چھوٹی چیز ہے کسی کو اس سے بڑی دیا ہے ٹھیک ہے اللہ نے اس کو دیا کیا مسئلہ ہے کوئی کائنات اللہ کی جس کو جو چاہے دے یاد رکھیں اگر ہم اس پر راضی ہو جائے کہ میرے پاس جو ہے میں اس میں خوش ہوں کسی آدمی کے پاس بائیک ہے میرے پاس سائیکل ہے تو I happy with it آپ سوچ کے دیکھئے بہت خوش رہیں گے میرے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے میں اسی میں خوش ہوں یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب کمپیر کرتا ہے اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں تو پھر اب یہاں جیلتی شروع ہو جاتی ہے ہمارے پاس جو ہے نا جو بھی میرے پاس ہے I happy with it میں خوش ہوں آپ دیکھئے سوچ کے دیکھئے آپ بالکل اندر سے آپ حساد ہو جائیں گے خوش تو حسد جو ہے نا کہ اپنی نعمت کو دوسرے کی نعمت سے کمپیر کرنا نہیں تو پہلی چیز کیا ہے حسد کا علاج میں حسد کی علاج مطلب ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جائیں اللہ نے جو مجھ کو دیا نا میں اس میں خوش ہوں میرا مالک ہے جو دیا خوش ہوں دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ کیا مسئلہ بھئی جس اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے تو بجائے حسد کرنے کے دل کو برباد کرنے کے اور سکون کو بے سکونی میں لانے کے کیا فادہ حسد کرنے کے اللہ سے ماغ لو پہلی بات تو اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جو اللہ نے دیا خوش اللہ درہ جو چاہتا ہے کرتا ہے نمبر دو چاہیے آپ کو ہم کو چاہیے کوئی نعمت کسی کو ملی ہے میرے پاس نہیں ہے اللہ سے ماغو بے بادشاہ وہ ہے بادشاہ دینے کو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے جس رب نے اس کو دیا وہ مجھ کو بھی دے گا ہم ماغیں ہم کبھی ماغتے نہیں ہے سلمیں ہم صرف جلتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں اس کو کہاں سے آ گیا کیسے لے لیا یہ وہ ارے ہم کو چاہیے نا آپ اٹھئے رات میں اللہ سے ماغیے بادشاہ سے ماغیے بے بادشاہ دینے کو تیار ہے فقیر لینے کو تیار نہیں ہے تو کیا کریں گے ہم کو چاہیے تو اللہ سے ماغیں تو اللہ سے ماغیں گے اللہ ہم کو بھی دے گا ٹھیک ہے دینے میں اللہ تعالی کی حکمت ہوتی ہے کبھی لیٹ ہوتا ہے کبھی پہلے ہوتا ہے کبھی اللہ کی حکمت ہے لیکن ہم ماغیں تو اللہ سے اگر چاہیے تو یہ اس کا ایک علاج ہے کہ حسد انسان کے سکون کو برباد کرتی ہے علاج یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہو جو اللہ نے مجھ کو دیا اور اس پر خوش اور اگر چاہیے اور اللہ سے مہ گئے بجائے حسد کرنے کے لیے